بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورس ہلو فرینڈز حبیب کبوتربازی چینل میں آپ لوگوں کا کوئی شام دیت امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہے دوستوں تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں وہی چیز ہے جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل یعنی میں جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یعنی ایک ویڈیو بناتے ہیں اور وہ آپوں سے شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کبوتربازی کے حوالے سے خاص نسخہ وغیرہ آپس میں شیئر کرتے ہیں جو ان کے یعنی کمنٹس ہوتے ہیں ان کے بعض جن کے چینل پر تو چلیں عبداللہ سے پوچھتے ہیں آج کا سوال کیا ہے اسلام علیکم عبداللہ بھائی علیکم السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک الحمدللہ ٹھیک خیلیت سے آپ سنائے اللہ کا بارکرم ہے آپ کی دعا ہے ٹھیک ہے وہ اس وقت سلو اڑھ رہے ہیں ان کے پلوں میں تیزی نہ آنی ہے تاکہ کبوتر تیزی سے اڑ کے جائے کمنٹس اس کا اپنے سکین پر چلیں جو آج آئے گا تو دیکھ لیں گے صحیح ابھی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے کبوتر تیز رفتار سے اڑھیں اچھا یعنی وہ چاہ رہے ہیں جو ان کی کبوتر اڑھ رہے ہیں تو سلو پر تیزی آ جائے تیزی آ جائے سلو پر چلا رہے ہیں یہ مطلب ہے جیسے دیکھوں میں آپ کو بتاتا چلوں اب تو لبائی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہائپ لائٹ پر شاک کرنے گا اور جس طرح آپ گولا کبوتر کا شاک کر دیں تو اولی والے کبوتروں شاک کر آپ تو اس طرح یعنی کہ وہ بھی کبوتر رہے ہیں اور یہ بھی کبوتر رہے ہیں لیکن جو میرے فیلڈر کا کبوتر رہے ہیں وہ جو ہائی پر رہے ہیں جو برندی پر کرنے والا کبوتر رہ وہ یعنی نیچے سے تا پر آئے کے اٹھتا ہے یعنی کہ تیز پر چلا رہتا ہے یعنی تیز پر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چلتی سے مطلب پہنچ جا رہا ہے پہنچ جا رہا ہے کشتی لے لے تو اس کے لیے دیکھو میں آپ کو ایک رائے دوں گا بہت ہی اچھا نستہ ہے میرے پاس اس حوالے سے اور میرے جو ویورز ہیں یعنی ہائپ لائر کے اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بھی فائدے میں یہ چیز آئیں سنیں اس ویڈیو کو آرینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ بھائیوں کو بھی یعنی ہائی فلائر والوں کو بھی ہائی فلائر والوں کو بھی انشاءاللہ اس ویڈیو سے ضرور خائدہ سہر سی بات ایک گولہ کبوتر کے لیے جو چیز بتاؤں گا ان بھائیوں کا مزہ ہی آ جانا ہے کبوتر کے ساتھ بیٹھ کے مل کے بتانے کے یہ فائدہ ہے کہ ہم جاپس میں بات کریں گے بس کریں کہ میں جیسے کہ بھی آپ سے بات کر رہا ہوں اس طریقے سے ہوتی ہے بات میں تو سمجھ کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے ایکسپرین ہو جاتا ہے بلکل صحیح آپ کی بات کیونکہ جب دو بندے بیٹھ کے مشورہ کریں گے تو ذہنی بات ایک بھی اس پر بیچ ایسی بات ہوئی جو آپ بھائیوں کے لیے فائدہ منز ہوئی تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ویڈیو گرن تک دیکھو ٹھیک ہے اور جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے ہائی فلائر والوں کے لیے یہ بہت اچھا نسخہ ہے ٹھیک ہے آپ کی استعمال کرو چاہے لو فلائر والا بھائی ہے وہ بھی اس چیز کا استعمال کر سکتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کبوتر ذرا تیزی میں رہے گا اور ہشیار رہے گا ایکٹیو رہے گا جب ایکٹیو پرندہ ہوتا ہے ہمارا ہائی فلائر تو وہ باز بیری یعنی اس طرح ہمارے کبوتر آسمان جاتے ہیں تو وہاں ان کو باز کا خطرہ ہوتا ہے ہاں باز مطلب ان کو لے جاتا ہے تو اس سے پچھنے کے لیے اگر کبوتر ذرا تیز رفتار میں چلے گا تو اس سے پکڑ نہیں پائے گا باز بھی نہیں پکڑ سکتا ہے کرنٹ میں رہتا ہے میں آپ لوگوں سے ایک دیسی پانی شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ کچھینل میڈیسن وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن میڈیسن ہیومہ کہتے کہ اس کا آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے ایک ایسے کہ آپ تو بتائیں کہ پورا سامان آپ اپنے پاس ہونے کے بعد ہی اُدھر نقصہ اُدھر پہ لگایا اور اچھے طریقے سے آپ سننے اور ایک کافی پینسل میں لکھ لیں تاکہ آپ کو کوئی جسی کم ہی نہ ہو سکے باقی جو کوئی چیز میں بتاتا ہوں جو ان کی سمجھ میں نہ آئے وہ سکرین پر آپ لوگوں کو پچھر لگی پچھر لگی ہو تو وہ بھی آپ وہاں سے پچھر لگی ہو تو وہاں سے پچھر لگی ہو ایک تو جس طرح آپ کو بتائیں کہ خجور ہوتی ہے سوکھی خجور اسے چھوارا کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑی آسانی سے مل جائے گا جہاں پہ دام پستے وغیرہ ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ آپ کو چھوارا بڑی آسانی سے مل جائے گا وہ آپ نے لینا ہے آدھا پیس ٹھیک ہے یعنی ایک چھوارا لے لو اس کے دو ٹوپڑے کر لو سینٹر میں سے کاٹ کے دو ٹوپڑے کر لو اس کے بیچ میں جو اس سے پارک کر دو نکال دو آدھا پیس آپ نے وہ لینا ہے ساپ ستر اچھے ہونے چاہیے ہاں ساپ ستر اچھوارے ہونے چاہیے ٹھیک ہے پرانا نہ ہو تازہ ہونا چاہیے انشاءاللہ اس کا result بہت اچھا رہے گا اور دوسرے نمبر میں جو چیز ہے اجوین اجوین آپ نے لینی ہے خورسانی ٹھیک ہے میں پھر سے بتاتا چلوں خورسانی اجوین اور دیسی اجوین دونوں الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو دیسی اجوین ہے وہ یعنی اس کا دانہ جو ہے سانس کی طرح دیکھتا ہے ٹھیک ہے اور جو خورسان یہ اجوین ہے اس کے دانہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر جسulously ہوتے ہیں بجری بنے رہا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی طرح ہوں دیکھتا ہے ایسے اس دんی آنے کا دینی ہے ہیں سمپ 뭔 سی دو چھوٹی ہیں ساپ خورسانی اجوین کی اچھوٹی ہے اس طرح دو چھوٹییں آپ نے نکال دینی ہے ٹھیک ہے اور تیسے نمبر پہ جو چیز ہے بہت ہی زبرس چیز ہے ملٹھی ہے ٹھیک ہے ملٹھی کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس پانی کو بنانے کے لیے اس مسخے کو تیار کرنے کے لیے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے کبوتر میں یعنی ایک تو جو گرمی ہے یعنی گرمی میں بھی یہ بہت اچھا اولٹ کام کرتی ہے کہ گرمی کو گرمی ہی کاٹتی ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ چیز کا کام کرتی ہے تو آپ کے پاس یہ ملٹھی ملٹھی کا آپ نے لینا ہے ڈیڈنج کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی تین ایٹم ہوگ جو انگریش دوائی ہے وہ آپ نے لینا ہے ایک آپ نے لینا ہے صرف ہے صرف چھانسی کا صرف ہے سیرو لائن صرف اس کا نام ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لینا ہے وہ آپ کو میڈیکل سٹور سے ملنا ہے جہاں انسانوں کی دوائی ملتی ہے وہ آپ نے لینا ہے اور پانچ میں نمبر پہ جو چیز ہے وہ آپ نے لینا ہے سوری دوستوں وہ آپ نے دینی ہے چینا 200 دوائی ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ڈروپ ہونا چاہیے یہ آپ کو جہاں سے دوائیاں ملتی ہیں وہاں سے یہ چیز ملتی اب یہ ساری چیزیں جیسے آپ کو بتا دی ہیں اب آپ نے نوٹ کر لی اب ہم چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف ٹھیک ہے کہ آپ نے کس طرح بنانا ہے اس کو تیار کرنا میں ہائی فلائر والوں کے لیے بتا دوں گا اور لو فلائر والے بھائی کے لیے بتا دوں گا اچھا تو آپ نے لینا ہے ایک لٹر پانی ٹھیک ہے ایک لٹر پانی میں آپ نے چھوارا اجوائن قرسانی اور ملٹھی ان تینوں کو آپ نے بوائل کرنا ہے جب یہ آپ کا یعنی پانی رہ جائے آدھا لٹر تو آپ نے چولہ بن کر لینا ہے رون ٹیمپریچر میں آنے دینا ہے پانی کو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیرولائن سیرپ جو ہے اس کے آپ نے دو ڈھکنے ٹھیک ہے دو ڈھکنے یہ جو میں کونٹری بتا رہا ہوں یہ آپ کے یعنی کے پچاس کبوتر ہیں جو آپ ٹولی والے بھگاتے ہو ان کے حساب سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے دو ڈھکنے سیرولائن سیرپ کے اسی پانی میں جو آپ کا ہاف لٹر پانی اس میں شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر آپ نے یعنی اس پانی کو تیار کرنا ہے رات کو آپ نے بھگو کے رکھ دینی چیزیں اور صبح آپ نے اس کو اگر آپ صبح کبوتر اڑھاتے ہو پانی دستی تیار کرو کر کے کبوتر کے پارے جب آپ اس کا دانہ وغیرہ پورا کرات میں کبوتر ہو ٹھیک ہے دانہ پورا کرات ہو کبوتر ہوگا تو پھر آپ نے دانے کے بعد یہ جو بناوا پانی آپ کا سمپلی اس کو حل کرو برطن میں لکھو سارے کبوتر آپ کے مرحل سے پورا ہی ہو جائے ان کو پانی آتھا لیٹل پورا ہو جائے ہاں پورا ہو جائے ہاں ہاں پورا ہو جائے ہاں تھوڑا سا سادھا پانی ملانے کی ضروری بڑے تو آپ ملا لینا یہ ایک قوانٹریٹی جو بتائیے آپ کو پچاس کبوتروں کے لیے یہ آپ کونٹریٹی لگاؤ اور کبوتروں کو پانی پلا دو اب آجاؤں جو ہمارا یعنی چینہ ٹونڈرڈڈ کا ڈراؤپ ہے وہ یعنی آپ نے پر کبوتر کے ساپ سے دینا ہے وہ آپ نے ایک کبوتر کو ایک ڈراؤپ دینا ہے اس کی موہ میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے بلکل آسانی سے آپ نے کبوتر پکڑ لینا ہے اس کی موہ میں پانی پھران سے پہلے ایک ایک کترہ کبوتر کی موہ میں ڈال دو چھوڑ دو کبوتر کو پھر آپ اس پر پانی رکھو یہ بناو پانی پیے گا انشاءاللہ آگے جو آپ نیکس دن جو آپ کبوتر نکالو گے کبوتر آپ کا ایسی رختار پکڑ لے گا کہ آپ کے خود حیرانگی آجائی کہ ہمارا پرندہ کس طرح چالے جیسے کہ وہ اچھی آجائی ہے جیسے کہ آپ کا جو پر چلاتے تھے تو آج میں نے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے یہ سوچ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ نقصہ جو ہے شیئر کر دیں میں سے لیکن الحمدللہ ہم چاہتے کہ ہم شیئر کریں تاکہ ہمارے جو اس کو پتا چلے وہ اچھے اڑائیں کبوتر دیکھیں یہ جو نقصے ہیں نا اس سے آپ پورا واش نہیں کریں گے اور کیسا بھی بھائی پورا واش نہیں کریں گے اور اگر یہ محنت پوری نہیں کریں گے کبوتر پہ تو پھر اس کے بعد کبوتر میں اگر آپ نے کہیں کوئی کمی چھوڑ دی تو کبوتر بھی آپ کو پھر اس کمی کا سامنا ضرور آپ کو دکھائے گا کیونکہ اس میں جیس برابر نہیں لگی گی وہ برابر بھی کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے جیسے کہ بھائی نے آپ کو بتایا ہے سیرپ کے ایک کترے تو آپ جیسے کبوتر کا دانہ پورا ہوتا ہے دولی والے کبوتر جیسے ہیں گولا کبوتر دانہ پورا کر لیتے ہیں آپ انہیں پنجرے کے اندر بھگا دیں جیسے کہ ایک بھائی پکڑ کے ایک دوسرے بھائی کے ہاتھ میں کبوتر دے یا اگر کوئی نہیں تو خود پکڑ لے کوئی ہے تو وہ ایک کبوتر پکڑ کے جب اسے موم میں ایک ڈروپ ڈال کے کبوتر کو باہر پنجرے سکتے ہیں اگر آپ یعنی چاہتے ہو کہ آپ محنط نہ کرو گی انہیں پتہ ہے کوئی بھائی نہیں محنط نہیں چاہتے اس سوالے سے ان کے ہمارے جو ٹولی کے کبوتر ہوتے ہیں ان میں کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو اوروں سے مختلف ہوتے ہیں اور تیز پر چلانے کے خود یعنی ماہر ہوتے ہیں ماہر ہوتے ہیں اس ہاتھ میں جو ہلکے کبوتر آ جانے کی وجہ سے وہ بھی اپنی رکتار کم کرتے ہیں کیونکہ ان کو گھٹ بنا کے ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے جو آپ کا کمزور کبوتر لگے جو یعنی آپ کو حرکتیں کرتا دیکھیں آپ اس کو یہ ڈروپ دے سکتے ہو باقی وی چلو آپ نہیں محنت کرنا جتے ہو اگر آپ نے سب پر محنت کی ہے جس طرح آپ کو بتائے میں کہتا ہوں آپ کا کبوتر اتنا مزا کرا دے گا آپ کا سیدھی وہاں کبوتر اٹھائے گا اور آپ کا کبوتر یہاں سے اس کی چھت پر ملے یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے اٹھانے کی ایک چکر لگانے کی دیر ہے کبوتر آپ کا سب پر کھڑا ہو جائے گا اس کے جائے گا انشاءاللہ ایسے رفتہ آ رہے گی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کے جو اگر ہائی فلائر ہونا چاہتا ہے کہ وہ استعمال کرے تو جیسے کہ میں نے بتا ہے کہ آپ کا آدھا لیٹر پانی یعنی سب ریڈی ہو چکا ہے تو آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے دو دو سیسی رات کو کبوتر کو دے دینا صبح آپ نے کبوتر اڑھانا ہے ٹھیک ہے ڈراب جو ہے آپ نے اسی وقت پانی کے ساتھ یعنی جیسے آپ دو سیسی پانی دے رہے ہو ایک کترہ اس کے دموں میں ڈراب کا ڈال دو ہائی فلائر والا یا چاہے وہ لو فلائر والا بھی ہو تو وہ سیم یہ چیز کر سکتا ہے پانی سیم اسی طرح تیار کرنا ہے یہاں لو فلائر کو کہے کہ کوئی پکڑ کے نہیں پلانا سمپلی ان کے آگے رکھ دینا ہے پانی وہ سارا پی لیں گے لیکن ہائی فلائر والے چند کبوتر اڑھاتے ہیں جس طرح آٹھ کبوتر دس کبوتر سات کبوتر تو ان کو یہ تھوڑی محنت کریں گے انشاءاللہ باقی کھلا ہی پلے یہ آپ کے اچھی ہوئی نہیں چاہیئے جیسے راشد بھے آپ سے چکھاؤ اور شہر ہوتے ہیں یعنی آپ کا کبوتر جان میں ہو بناوا ہو اس سے یہ ہوگا جو چینہ ٹو انڈر کا ڈراب کا نا یہ ایک تو کمزوری دھول کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کمزوریس ڈراب میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت ہی ضمرس چیز ہے میں نے پہلے اپنے چینل کوئی جس نہیں بتائی تھی آج پس ٹیم میں نے ہی بتائی اپنے گرز کو کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ بتا دیں جیسے کہ آپ نے کبوتر پر لگاتے تھے تو اس کے لئے بتایا ہے کیونکہ کافی بھائی جو اچھتے پریشان ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں یا کبوتر جو کہا ہم نہیں کر رہا ہے بتا نہیں کیا جس کی کمی آگئی ہے تو انشاءاللہ جب آپ یہ چیزیں پوری کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ بھی آئے گا بلکو لائک ہندر پرسنٹ آئے گا تو لاسٹ میں آپ لوگوں سے گزارش ہے ہی تھی ہماری کیار چینل کو سبسکرائب کرو ٹھیک ہے چینل پر جو نئے لوگ ہیں ہم سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دباہ دو اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کرنا ایسے یہ آپ سے گزارش ہے ٹھیک ہے میرے بھائیوں تو اپنے بھائی بھی کوئی اجازت دو تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ سب بھائی جو ہیں وہ کھیل پانی انشاءاللہ بلکو صحیح ترک اس کے کبوتر پر لگائیں اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو بھی لائک اور اسکرائب کریں کیونکہ کافی بھائی جو ہیں وہ اسکرائب نہیں کرتے اور لائک نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں ہم دلکل یہ ہو رہا ہے کہ ویو زیادہ آ رہے ہیں ویو زیادہ آ رہے ہیں لیکن لائک بھی کم آتے ہیں اور سمجھ یہ نہیں ہمیں سمجھ یہ نہیں آپ آتے کہ ہم جو جیس بتاتے ہو بھائی ہوں کیسے دیکھتی ہے اور کیسے لگتی ہے جب کبوتر پر آپ اڑھاتے ہیں لگانے کے بعد کبوتر کیسے آپ کو دکھاتا ہے اور آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریزرٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو پر ایک لائک دے دیں گے تو ہمیں اسے بہت خوش ہی ہوگی کہ ہمارے کھیل پانی کا اپنے اچھا کبوتر ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی حوصلہ ہو جائے گا میرے جو ہائی فلائر اور شوقین ہیں یہ عبداللہ بھائی ہے ان کا چینل کا نام آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس کی لنک جو ہے وہ نیچے پڑی ہوگی ڈیسرپسن باکس میں ٹھیک ہے تو آپ جو اپنے سوالات ہیں اس کے چینل پر اس کے یہاں کمنس کرو انشاءاللہ آپ کی باری پر آپ کا بھی سوال کا جواب ضرور کیا جائے گا ٹھیک ہے میرے بھائی جیسے کہ پہلے اپنے پچھلے ویڈیوز میں عبداللہ بازی کے چینل کا ذکر بھی کیا اور اوپر لنک بھی دیا تھا تو اس کی لنک جو ہے اس ویڈیو کی نیچے میں دے دوں گا جو بھائی ہائی فلائر اڑھانا چاہتے ہیں جیسے اڑھا رہے ہیں ان میں کوئی دکھت پیدا ہو رہی تو میرے بھائی کے چینل پر چلے جائے بہت ہی آسانی سے بہت ہی اچھا نقصہ مل جائے اور بہت اچھی طریقے سے کبوتر جائے آپ کا مسطرہ جائے حل ہو جائے کبوتر بھی اچھا آپ کا پرواز کرے گا تو امید کرتا ہوں چینل کا نام بھی بتا دوں گا میرے چینل کے نام ہے نقصہ گولہ کبوتر اب جیسے ہی ٹائپ کریں گے نقصہ گولہ کبوتر آٹومیٹک سے آپ کے سامنے میری ویڈیوز آ جائیں گی اسے میں آپ کو خود ہی دیکھ جاؤں گا ایک ایسی ویڈیو ساتھ اپنے بھائی بھی کو اجازت دور عبداللہ بھائی کو اجازت دور پھر ملیں گے اللہ حافظ